بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کافی دیمانڈ آ رہی تھی کہ ایکنی محاصے یہ جو دانے ہوتے ہیں ان کے بارے میں پلیز ایک ویڈیو بنائیں کیونکہ اس کا لنک بھی انسلین ریزسٹنس سے نکل رہا تھا لہٰذا آئیں اس کے بارے میں میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں یہ زیادہ تر ینگ ایج میں جب آپ بالغ ہونے سے پہلے لڑکیوں کو لڑکوں دونوں کو نکلتے ہیں لیکن کسی ایج میں بھی نکل سکتے ہیں یہ سکن جو ہماری ہے جلد ہے اس کی دیکھیں اس میں بالوں کی جڑ روٹ ہے اس کے اوپر دو گلینڈ ہے سپیشیز گلینڈ یہ سکریشن بناتے ہیں یہ ساتھ ہی سفٹ گلینڈ ہے پسینہ بناتا ہے اسی لیے آپ دیکھو یہ سکن کے بال کی جڑ ہے پوری میں آپ کو بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ بالوں کے اوپر آپ کریم میں پورڈر جو لگاتے رہیں سکن کے اوپر اس کا فائدہ نہیں ہے اس کی جڑ کو دیں خورا اس سے یہ صحت مند نکلیں گے بار یہ سکن کا سٹرکچر ہے یہ بالوں کے ساتھ دو گلینڈ ہے سپیشیز یہ تک سی سکریشن آپ پسینہ آئیلی ٹائپ سکریشن بناتے ہیں جب یہ گلینڈ بلاک ہو جائیں گے یا انفیکٹ ہو جاتے ہیں پھر وہ دانیں نکلتے ہیں محاصبے ہوتا کیا ہے یہ دیکھیں یہ نارمل ہیر فولیکل ہے اس کی وجہ میں آگے بتاؤں گا کیا ہوتا ہے یہ بال جب یہ انفیکٹ ہوتے ہیں تو بال گر جائے گا یہ بلیک سپار نظر آئے گا آپ کو جلد کے اوپر انفیکٹ ہونے شروع ہوگا تھوڑا سا سکن ریز ہوگی یہ انفیکشن بڑھتی گئی ہے اور یہ پیمپل یہ محاصبے دانیں یہ نکل ہیں یہ اس طرح سٹیج میں ہوتا ہے تو اوپر سکن میں کوئی نقص نہیں ہے آپ کے نقص یہاں ہے یہ چیز سمجھ لے آپ یہ دیکھیں اس میں جیسے کہتے ہیں ناک میں کانوں میں تہتھیلیوں میں اور سکیلپ سر کے اوپر یہ سبیشیز گلینڈ نہیں ہوتے اس لیے وہاں دانیں بھی کم ہوتے ہیں یہ زیادہ موں پہ اور باقی جگہوں پہ ہوتے ہیں بڑی بڑی غلطی کیا کرتے ہیں حالانکہ یہ سارا ہرمونل ایکشن ہے وہ آگے بتاؤں گا آپ کو آپ کہہ کرتے ہیں ڈیٹیرجنٹ پورڈر کریمیں سابن نیوز کر لیا الکول لگا لیا کریمیں بیکٹرییا کافی چیزیں نیوز کرتے ہیں اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ ہمارے چیرے پہ جو ہیلدی بیکٹرییا ہیں جیسے کہ میں بتا رہا ہوں کہ ہمارے جسم پہ بلینز اور ٹریلین کے حساب سے بیکٹرییا ہیں وہ ڈیڈ ہو جاتے ہیں اور پھر انفیکشن ہو جاتے ہیں جو پیسو جانے گیا جو بیماریاں کاز کرتے ہیں وہ بیکٹرییاں زیادہ ہو جاتے ہیں جو دوسٹ بیکٹرییاں ہیں وہ مر جاتے ہیں تو اس وجہ سے یہ اس کی بالوں کی جڑ میں انفیکشن ہو جائے گا اس سے سارا پرابلم شروع ہوتا ہے تو ہمیشہ میں پورے ویڈیو میں کوش کرتا ہوں کہ روڈ کاز آپ جڑ سے بیماری ختم کریں آپ سکن پر چیزیں لگاتے رہیں گے نیچے انفیکشن ہے جیسے میں نے کوئی ڈیگرام میں بتایا ہے تو کوئی فیدہ نہیں ہوگا آپ کو کریمیں لگانے کا یہ سابن دھونا یہ آپ کے جو جسم کے اوپر صحت مند دوس بیکٹیریاں ہیں ان کو بچانا ہے اپنے ہر حال میں اس کی بڑی وجہ سب سے زیادہ جو ہے وہ ہائی شگر ہائی کاربورڈر ڈائیٹ ہے اسی سے پیسیو پولیسیسٹک اووری سنڈروم ینگ لڑکیوں میں ہو جاتا ہے مینسیز رگر ہو جاتے ہیں بچے نہیں پیدا ہوتے یہ سارا اسی کے وجہ سے اسی سے پھر انسولیسٹنس ہوگا پورا لیکچر پچھلے میں بتا چکا ہوں انڈروجن تیسٹروسٹیران اور ڈائی ہیڈرسٹران یہ کنورٹ ہو جاتے ہیں یہ زیادہ ہو جاتے ہیں ایک تو جوانی میں ویسے ہی بوزہ بنتے ہیں بارہ تیرہ ساتھ اٹھارہ بیس سال تک دوسرا سٹریس اس سے پھر کارٹسول آئے گا وہ بھی انڈروجن ہے انڈروجن بڑھائے گا اس سے یہ انفیکشن سیکریشن بڑھ جاتی ہے اور انفیکشن ہو جاتا ہے بیلی فیٹ اگر پیٹ بڑھا ہے ویٹ زیادہ ہے آپ کا تو ایرمیٹنزائم وہ کنورٹ کرتا ہے تیسٹو سیڈان کو اسٹروجن میں فیٹی لیور ہو جائے گا زیادہ بچیوں کو جنگوں کو فیٹی لیور بھی ہوگا کیا کربوڈیٹ ڈائٹ زیادہ لے رہی ہیں شوگو زیادہ لے رہی ہیں بوتل پیپسی برگر یہ چیزیں وہ بھی اسٹروجن بڑھائے گا اور دودھ جیسے پچھلے لیکس میں بتایا چکا ہوں اسٹروجن سب سے بڑی سورج ہے یہ چیزیں سب سے بڑی وجہ ہیں ان دانوں کے سبیشیز گلینڈ کی انفیکشن کے یہ چھوڑیں بجائے کہ آپ ہزاروں روپے کی کریمیں لگائیں وہ آپ کو دس پرسنٹ پانچ پرسنٹ فیضہ نہیں دیں گی یہ چیز ذہن میں رکھ لینے ہیں آپ نے ٹیٹمنٹ کیا ہے نائنٹی پرسنٹ کیوں ریٹ ہے وہی ہے کہ آپ سمام ڈیری پرڈیکٹ ملک چھوڑ دیں دائی چھوڑ دیں چیز چھوڑ دیں گھی اور مکھن نہیں اس میں پروٹین نہیں جاتی لو کارپ ڈائٹ وہ کیٹو ڈائٹ یاد رکھیں فاد میں کیٹو ڈائٹ پہ آ جائیں سٹریس لانگ واگ کریں نیند پوری لیں ایکسرسائز کریں سٹریس کم کریں سٹریس سے بھی سٹریریٹ آئے گا وہی انڈو جن آئیں گے وہی پروٹین شروع ہو جائے گا دوسرا سب سے بڑا جو موہ اب دھو رہی ہیں یہ ٹیپ وارٹر جو ہمارا پانی اس میں کلورین ڈالتے ہیں اسے بیکٹیریا مر جاتے ہیں چیرے کے ابھی اس کا آرٹرنیٹ کیا ہے وہی میں نے بتایا تھا جیسے پانی کو رکھ دیں یہاں بال لیں رکھ دیں ٹھنڈا کر لیں پھر اس سے مو دویں اس کا فیدہ ہو جائے گا تھوڑا بہت سبزیاں کروسی فریس ویٹر جیسے بند گو بھی پیل گو بھی بروکری یہ جو یہ ہیں یہ سب سے بیسٹین لیور کو ڈیٹکس فائی کریں گی فیٹی لیور ختم کریں گی اسٹروجن کو کم کریں گی یہ بیسٹ ہے دیم کیپسول بھی آتے ہیں جیسے پچھل لیکچر میں بتا چکا ہوں نینٹین میں تو ارگینک فوڈ کو ٹرائی کریں ایکسرسائز کریں ہیلتھی ڈائیٹ لیں جیسے کہ میں بار بار بتاتا آ رہا ہوں آپ کو کہ کیٹو ڈائیٹ ایکسرسائز فاسٹنگ اور گوڈ سلیپ یہ اس کا جڑ سے روٹس کاز ہے اوپر سے نہ کریں یہ آپ کے لیے چھوٹے سی ٹپ ہے اچھا جی اللہ حافظ